اسلام علیکم ناظرین میں ہوں بلال دوستو کیا اسلام میں تصویر بنانا جائز ہے اور اس کے مطالق ماہرین کا کیا کہنا ہے تو آئیے سنتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک غلیچہ خریدا جس میں تصویریں تھی جب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر ہی کھڑے رہے اور اندر نہیں آئے فرماتی ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے کراہت محسوس کی میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ ہے میں نے کیا گناہ کیا ہے فرمایا یہ غلیچہ کیسا ہے فرماتی ہیں میں نے کہا میں نے اس کو آپ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور تکیہ بنائیں فرمایا ان تصویر والوں پر قیامت کے دن عذاب ہوگا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں کو زندہ کرو اور فرمایا جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے دوستو اکثر مشرق مورتیاں پوچھتے ہیں اس لئے فرشتوں اور نبیوں کو تصویروں سے گھن آتی ہے اس لئے اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے تصویر بنانے والے پر عذاب ہوگا معلوم ہوا کہ تصویر خواہ پیغمبر کی ہو یا امام کی ولی کی ہو یا قطب کی اور پیر کی ہو یا مرید کی اس کو بنانا حرام ہے اور اس کا رکھنا بھی حرام ہے جو لوگ اپنے بزرگوں کی تصویروں کی تعظیم کرتے ہیں اور بطور تبرک اپنے پاس رکھتے ہیں وہ سرسر گمراہ اور مشرق ہیں ناظرین پیغمبر اور فرشتے اس سے گھن کرتے ہیں مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہر قسم کی تصویر کو گندہ سمجھ کر اپنے گھر سے دور کر دے تاکہ رحمت کے فرشتے بھی اس کی گھر میں آئے جائیں اور برکت ہو تو دوستو ہمیں زیادہ تصویر کھینچنے سے گریز کرنی چاہیے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں تصویر بنانے کا انحصار دن بر دن بڑھتا جا رہا ہے جو کہ نہ صرف ایک گناہ ہے بلکہ بہت سے نقصانات کا بھی باعث بنتا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ زیادہ تصویر یہ سیلفی بنانے والے ذہنی مرئیز ہوتے ہیں اور اس سے چہرے کی نورانیت پر بھی کافی اثر ہوتا ہے ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اللہ حافظ